رضا صاحب ان نے بھی آنا تھا آج علامہ صاحب موجود ہیں عمر بھائی ہیں برشتر صاحب ہیں شاندانہ بی بی ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست جمال ایسل صاحب موجود ہیں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدے دو تین منٹ بات کر کے پھر میں اپنے محترم جو ہمارے گیس ہیں جو سپیکرز ہیں ان کو آپ سے مخاطب کرائیں گے میرے دوستو آج شدہائی اہم دن ہے بندرہ مارچ وہ دن جب تاریخ میں پہلی بار پچھلے سو ڈیڑھ سو سالوں سے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد کوئی ایک واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی مسلمان ملک نے کسی اور ملک پہ حملہ کر کے ظلم زبردستی کی ہو جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے اور ہمارا دین ہمارا مذہب امن کا دین ہے ہمارے آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ جب قرآن عظیم شان میں ہوتی ہے تو رحمت العالمین ان کو خطاب ملتا ہے رحمت المسلمین صرف نہیں ہے لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ظلم بھی مسلمان سے ہوتا ہے گھر بھی مسلمان کا جلتا ہے بچے بھی مسلمان کے شہید ہوتے ہیں اور گنہگار بھی مسلمان ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں ٹیررزم ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ جیوش ٹیررزم ہے یہ کرسچن ٹیررزم ہے یہ ہندو ٹیرزم ہے لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آتا ہے تو پھر کہتے ہیں اسلامی ٹیررزم ایک زمانے سے ایسی ریڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ دنیا سے انگیج کرے وہ معذرت خوہانہ رویہ نہ اپنائے نہ پولیجیٹک ہو بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انگیج کرے بتائے کہ مسئلہ ہے کدھر کیا مسئلہ ہے کیوں جب کل آرم ہے اسلام میں کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں کہیں گشتاخی ہوتی ہے تو امتِ مسلمہ کیوں کھڑی ہوتی ہے کیا یہ خدا نے خاصہ دہشت کرتے نہیں ان کی محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب لے کے گئے اور اقوانِ متحدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لانتان کرتے ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں اور مشرق میں یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاصلیں مزید بڑھتے انہوں نے اس کنفیوجن کو ختم کیا ان سے انگیج کیا اور بتایا کہ جب ڈینمارک میں رسالت کے خلاف آپ حضیان کوئی بگتا ہے یا جب کسی اور ملک میں نیدھرینڈز میں یا کوئی سلمان رشتی جیسا کوئی شادہ میں رسول وہ گستاخی کرتا ہے تو اس کا درد ہوتا ہے امتِ مسلمہ کو کیونکہ امتِ مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور اولاد سے زیادہ عزیز ہیں بہت بڑی کامیابی حاصل کی عمران خان صاحب نے جب اقوامِ متحدہ کے سب سے بڑے پلانٹ فارم پہ پہلی بار بینر اقوامی انٹی اسلاموفوبیا ڈین کے طور پر پندرہ مارچ کو منوایا اور دنیا کو